اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہوف فولی سب ٹھک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھک ٹاک تو آج میں نے اپنی ابایا کو جو تھے ان کو ووش کرنا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہیں وہ ٹپس شیئر کر لوں جیسا کہ بہت سی بہنیں جو ہیں وہ ابایا یوز کرتی ہیں اور یہاں پر میں نے نا اپنی ابایا کو ابھی بہت زیادہ گندے نہیں تھے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جتنی ڈسٹ ہوتی ہے دیکھنے میں تو لگ رہی ہوتے ہیں صاف لیکن یوز کرنے سے نا ڈسٹ مٹی بغیرہ ہوتی ہے تو میں نے ان کو نکالا میں نے سوچا کہ ان کو نا آج بہنش کروں بہت سی بہنوں کے ابایا جو ہیں وہ لیتی رہتی ہیں لیکن خراب بھی ہو جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں خراب ہوتے ہیں اور اگر آپ نے ابایا بہت بہت دیر تک اپنے یوز کرنے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ خراب بھی نہ ہو تو آپ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس بتاؤں گی ان کو فولو کریں تو کبھی بھی آپ کی ابایا کا جو سٹف ہے جو اس کا فیبرک ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو یہاں پر جو ابایا ہے یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا سلک سٹف ہے جو ہے سلک اور جو اس میں دوسرا والا سٹف ہوتا ہے نا ایک بڑا فائن سا اور یہ بہت ہی میرا فیورٹ ابایا ہے اور یہ گاؤن جو ہے اس کے جو آگے سے بازو اس طرح کے بنے میں الاسٹک ٹائپ کے باقی مجھے زیادہ پرسنلی فروک یعنی کہ بند ٹائپ پسند ہے اور وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی دو اور پڑے ہیں لیکن وہ بلکل انٹچ ہیں اور میں نے ان کو یوز نہیں کیا تو وہ ساف تھے تو سوچا ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ان کو واش بھی کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں یہاں پر یہ ویلورٹ سٹف کا ہے اور یہ سٹف جو ہے بہت کول یعنی کہ بڑا مزے کا سوفٹ سا سٹف ہے زپ لگی ہوئی آگے ہاف زپ ہے اور نیچے سے جو ہے نا بلکل اوپن ہے اور یہ پہنا بہت زبردست لگتا ہے اور یہ میرا فیورٹ بھی ہے تو باقی دو تین اور بھی ہے جو کہ میں بہت زیادہ کیجول یوز کرتی ہوں اور وہ یوز کر کر کے نا تو ان کو میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے لیکن ابھی بھی ان کا سٹف جو ہے وہ شائنی ہے یعنی کہ ایسے فیبرک جو ان کا لگتا ہے کہ بلکل نیو ہے تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جن کو فالو کرے تو اب آیا بلکل نیو اور صحیح رہتے ہیں اور دیڑ تک چلتے رہتے ہیں یہاں پر یہ کافی پرانا ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آبایا یعنی کہ گاؤن بغیرہ کو کیا کرتے ہیں عام جو ڈیلی روٹین کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح سے ان میں مکس کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بھی ایک ہماری جو ہے نا ریزن صحیح نہیں ہوتی اور اسی کے ساتھ ہم لوگ نا مکس کپڑوں کے ساتھ ان کو واش کر دیتے ہیں واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے یہ ہوتا ہے سمٹائم تو کچھ بہنیں ہوتی ہیں بلیک آبایا کو یعنی کہ ٹاول ہوں کچھ بھی ہوں چیزیں تو اس کے اوپر جو نا وائٹ سا آ جاتا ہے روما سا جس کی وجہ سے بہت برے لگتے ہیں اور وہ خراب یعنی کہ رف سرف لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیا آپ نے کرنا ہے سمپلی آپ نے واشنگ مشین میں جن کے گھر میں یہ اوٹومیٹک مشین ہے تو اس میں سوفٹ واش کا اپشن ہوتا ہے وہاں پر آپ سوفٹ واش میں اس کو لگائیں بلکل صرف جو ہے ہلکے والا جو صرف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا یوز کریں بہت زیادہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس وائٹ شیمپو پڑا ہے تھوڑا سا شیمپو اور کچھ ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں ڈالنے کی اگر آپ کمفرٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہو آپ یہاں پر میں نے تمام جو آبائیہ ہیں ان کو میں نے اس میں کر دیا آپ بھی کوشش کیا کریں کہ سکاف اور آبائیہ وغیرہ جو ہے وہ اکٹھے ووش کیا کریں کپڑوں میں مکس نہ کیا کریں بہت سے بہنوں کے کچھ آبائیہ ایسی ہوتے ہیں کہ وہ بالکل انہوں نے نیو لیے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے دھاگے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بڑے عجیب سے فیل ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کی بڑی ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک تو برش کے ساتھ رگڑتے چلے جاتے ہیں بھئی ان کو رگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ مٹی تو ہوتی گیا تو اس لیے ان کو کوشش کیا کریں ہلکے ہاتھوں سے ووش کیا کریں اگر مشین میں ڈالنا ہے سوفٹ بوش میں لگا دیں اس کے بعد اس میں تیز شیمپو وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ابائیات جو ہیں وہ بالکل صحیح رہیں گے اور اس کو سمپلی میں اسی طرح سے جب یہ ڈرائر ہو کے نکل جائیں گے تو ان کو میں ہینگر میں پھلا دوں گی اس سے ہوتا ہے کہ ان کی شیپ خراب نہیں ہوتی اور آپ کے ابائیات وہ صحیح رہتے ہیں جب وہ سوک چاہیں گے ان کو میں ہلکا سا جو ہے آئرن کو رکھ کے ہلکے پہ تو اس کو میں سوری وہ آئرن کر لوں گی اور پھر ان کو میں اپنی کبر میں رکھ لوں گی تو ہوفیلی آج کی یہ جو ویڈیو ہے چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں ابائیات کی مطلق آپ کو اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی ہوں گی تو لازمی اچھے چھے کمنٹ کرنا مت بولیے گا اور انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ لازمی آزر ہوں گی یہاں پر میں نے آپ کو اپنی ٹپس بتائی ہیں آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنے ابائیات کو کس طرح سے جو لوگ ویوز کرتے ہیں وہ ووش کرتے ہیں تو اگر کوئی نیا طریقہ ہے ان کو ووش کرنے گا تو وہ بھی مجھے بتائیے گا دعاوں میں رکھئے گا یا ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی